جیول میں دو ہی لوگاں سفل ہوتے ہیں ایک وہ جو سوچتے ہیں لیکن کرتے نہیں دوسرے وہ جو کرتے ہیں پر سوچتے نہیں دوسروں دورہ کی گئی گلتیوں سے سکھو اپنے اوپر پریوک کر کے سیکھنے میں تمہاری آئیو کم پڑ جائے گی یوں ہی نہیں ملتی راہی کمنجل ایک چنون ستری میں جگانا پڑتا ہے پوچھا چلیوں سے کیسے بنا آسیانہ بولی بھرنے پاتی ہے اوران بار بار دن کا دن کا اٹھانا آپ جو کرنے سے ڈرتے ہیں اسے کریے اور کرتے رہیے اپنے ڈر پر ویجے پانے کا یہی سب سے آسان طریقہ ہے ہم ہمیشہ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے پیاس کیا نہیں ہے ہم اس بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کتنا ہے سیر آگے چھلانگ مارنے کے لیے ایک قدم پیچھے اٹھاتا ہے اس لیے جب جندگی آپ کو پیچھے نہ کلتی ہے تو گھبرائے نہیں جندگی آپ کو اوچھی چھلانگ دینے کے لیے تیار ہے یہی ججبہ رہا تو مسکلوں کا حل بھی نکلے گا جمیر بنجر ہوئی تو کیا وہیں سے چل بھی نکلے گا نم ہو مایوس نہ گھبران دیروں میں میرے ساتھی انہی راتوں میں تامنے سنے را کل بھی نکلے گا بینہ سنگھرس کے کوئی مہان نہیں بنتا پتھر پر جب تک چوٹنا پڑے تک تک پتھر بھی بھگوان نہیں بنتا میدان میں ہارا ہوئے انسان پھر سے جیت سکتا ہے لیکن من سے ہارا ہوئے انسان کبھی نہیں جیت سکتا من سے ہارے ہار اور من سے جیتے جیت بارس کی بوندے بھلے ہی چھوٹی ہوں لیکن ان کا لگاتار برسنا بڑی ندیوں کا بہاو بن جاتا ہے ویسے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے پلیاس جندگی میں بڑا پلی اور تن لائے دیتے ہیں سبھی جیو میں کیول انسان ہی پیسہ کماتا ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی جیو بھوکا نہیں مرتا اور انسان کا تبھی پیٹ نہیں برتا ادھیاپک اور جندگی میں بس اتنا ہی فرق ہے ادھیاپک سبق سکھا کر انتہال لیتا ہے جندگی انتہال لے کر سبق سکھاتی ہیں پانی کی بوندے جب سمندر میں ہوتی ہیں تب اس کا کوئی استقل نہیں ہوتا لیکن جب وہ بوندے پتے پر ہوتی ہیں تو موٹی کی طرح چمکتی ہیں آپ کو بھی جیوان میں ایسا مقام حاصل کرنا ہے جہاں موٹی کی طرح چمکو کیونکہ بھیڑ میں پہچاند دک جاتی ہے جس نے اپنی چھاؤں پر کابو پا لیا اس منصر نے جیون کے دکھوں پر بھی کابو پا لیا ہے سفلتا کی کہانیاں مت پڑھو اس سے آپ کو کیوالیک سندیس ملے گا اسفلتا کی کہانیاں پڑھو اس سے آپ کو سفل ہونے کے کچھ ویچار بھی ملیں گے لگاتار ہو رہی اسفلتاؤں سے نراست نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی گچھے کی آخری چاہوی تالہ کھول دیتی ہے اپنی کمیاں پوری دنیا سے چھپائیے لیکن اپنی کمیاں کبھی خود سے مت چھپائیے اپنی کمیوں دوارہ خود سے چھپانے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو خود سے برباد کرنا مصیبت میں اگر مدد مانگیں تو سوچ کر مانگنا کیونکہ مصیبت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اور احسان جندگی بھلکا پھر کبھی ڈالی کٹنے سے نہیں سکتا پھر ہمیشہ جڑ کٹنے سے سکتا ہے ویسے ہی انسان اپنے کرم سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی سوچ اور غلط بیوار سے ہارتا ہے ٹوٹنے لگے ہنسلے تو یہ یاد رکھنا بینہ محنت کے تخت تو تاز نہیں ملتے دھونڈ لیتے اندھیروں میں منجل اپنی کیونکہ جمنوں کبھی روستنی کے محتاج نہیں ہوتے دوستو پھرے رک کٹنوں کی اثر انکلا آگے بھی جاری رہے گی یہاں ہم نیمت روپ سے نئے نئے موٹیویسنل پارٹس پریرک دوہے پریرک سائری آپ کے لئے سیئر کرتے رہیں گے تو دوستو اگر میرا پریاس آپ کو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا موسیقی موسیقی